حدیث ایف ایم پریزنٹنگ نیوز اپڈیٹ جالی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کراچی کی بینکنگ کورڈ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی زمانت منظور کر لی بیس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم مقدمے بے بنیاد ہیں سامنا کرنے کو تیار ہیں چار شیٹ میں بھی نہیں لکھا کہ منی لانڈرنگ آصف زرداری نے کی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فاروق ایچ نائک کی میڈیا سے بات چیت محکمہ اطلاع سند میں پانچ عرب سے زائد کرپشن کا معاملہ سپریم کورڈ نے سابق صبائی وزیر شرجیل مہمن کی درخواست زمانت مسترد کر دی شرجیل مہمن مئی سے زیادین اسپطال میں زیر علاج ہیں نیہ پروسٹیکیوٹر کا عدالت میں جواب صدارتی انتخاب کے لیے جوڑ توڑ تیز امیدواروں نے کامیابی کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے بڑھا دیئے عارف علوی لاہور پہنچے ایمکیم کے وفقی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات صدارتی انتخاب اور کراچی کی صورتحال پر تبادلے خیال الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخاب کی تیاری شروع کر دی ساڑھے آٹھ سو بیلڈ پیپرز چھاپے جائیں گے انتخاب کے دوران ووٹ کی رازداری کو یقین بنایا جائے ارکان پر پولنگ بوت میں موبائل ساتھ لے کر جانے پر پابندی ہوگی الیکشن کمیشن نے ہدایت جاری کر دی زمنی انتخابات امیدواروں کے ناموں کی ابتدائی فیرست آج جاری کی گئی جانج پرتال چار ستمبر تک ہوگی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر اپیل آٹھ ستمبر تک دائی کی جا سکے گی امیدوار پندر ستمبر تک کاغذات واپس لے سکیں گے پولنگ چودہ اکتوبر کو ہوگی حوالہ اور ہنڈی کی وجہ سے پاکستان کا نام گری لسٹ میں ڈالا گیا ہے ایف ٹی ایف کے آئندہ اجلاس سے قبل اقدامات کر رہے ہیں وزیر آزم کی زیر صدارت پیر کو اجلاس ہوگا وزیر خزانہ آسد امر کا سینٹ میں بیان کہا کہ فوری نو ارب ڈالرز کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کی مشاورت سے ہوگا پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے جنگ نہیں تعلقہ شخصیات کے بجائے ریاستوں کے درمیان ہوں گے دیاستی پالیسی کے لیے پارلیمنٹ سمیت تمام اداروں کا اعتماد ضروری ہے آرمی چیف نے کہا فوج حکومت کا ماں تہت ادارہ ہے مشترکہ حکمت عملی سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں فواز چودری کی پریس کانفرنس کشمیریوں کے احتجاج پر بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 35 سے متعلق سماعت آئندہ سال تک ملتوی کر دی کشمیریوں کو اکسیریس سے اقلیت میں بدلنے کے گھناؤنے منصوبے کے خلاف وادی میں آج دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن آبی سوج نے نام نہا سرچ آپریشن کی آر میں مزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا کراچی میں صبح صویرے ہونے والی بھوندہ باندی سے موسم خوشگوار ہلکی بارش اور تھنڈی ہواوں نے شہریوں کے چہرے پر تازگی بکیر دی مہک میں موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع عبر آلود اور آئندہ دو دن تک بھوندہ باندی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا مہدیز ڈاؤن